نگران وزیرزم پاکستان انوار الحق کا کرنے مسئلہ کشمیر کو پاکستان اور بارت کے درمیان امن کی قلید کرا دیا ہے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اٹھتھر میں سالانہ اجلاس سے گودشترات خطاب کرتے ہوئے انوار الحق کا کرنے کہا ہے کہ جمع اور کشمیر کا حتمی فیصلہ کشمیری عوام کو اقوام متحدہ کی زیری نگرانی رائے شمالی کے ذریعے کرنا ہے انوار الحق کا کرنے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کو مسئل کشمیر پر اپنی قراردادوں پر عمل درامت یقینی بنانا چاہیے اپنے خطاب میں وزیرزم پاکستان نے کہا کہ پانچ اگر دوہزار انیس سے بارت نے انجالی مقابلوں، نام نحاد محاصلوں اور تلاشی اوپرشنوں میں کشمیری عوام کے معورہ عدالت قتل کو معمول بنا لیا ہے بارتی افائج انہت کشمیروں کی نسل کشی میں ملاوث ہے نویاب میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اٹھتھر میں سالانہ ایراز سے خطاب کرتے ہوئے وزیرزم پاکستان نے کہا کہ بارت گزرشتہ سات دہائیوں سے تنازع کشمیر کے پورامن حل کی رحمہ رکاوٹ ہیں تصفیہ طلب مسئل کشمیر جنوے شاہی خطے میں ضرورت سے زیادہ اسکری اور ایٹمی ہتھیاروں میں اضافہ قبائز بنا ہے چاہیتر بھرز گزرنے کے باوجود بارت اقوام متحدہ کی قراردانوں کے مطابق کشمیری عوام کے حق خود ارادت کو نظر انداز کر رہا ہے وزیرزم پاکستان نے کہا کہ مسئل کشمیر اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے اجنڈے میں سب سے پرانا حل طلب تنازع ہے جس سے حل کا نانا غزیر ہیں جبکہ ہندو توہ پالسی سے نہ سر بارتی امعاشرے بلکہ پورے خطے کے امن کو شدید خطرات لاحق ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ عالمی طاقتیں کشمیری عوام کے ساتھ حق خود ارادت کے حوالے سے کیے گئے اپنے وعدوں کو پورا کریں اقوام متحدہ کو جنب شامع امن کے قیام کے لئے مسئل کشمیر کے پوری حل میں اپنی کوششوں میں اضافہ کرنا چاہیے عالمی برادری اقوام متحدہ کی مطالقہ قراردانوں کے مطابق تنازع کشمیر کے حل کے لئے بارت پر دباؤ ڈالے اقوام عالم کو جد و جہد آزادی کی تحریکوں کو درشت گردی سے الگ کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے اپنے ایک ٹویٹ میں وزرزم پاکستان نے کہا کہ کشمیری عوام کو اقوام متحدہ کی زیری نگرانی استثوائی برائی کے انعقاد کے ذریعے تحال حق خود ارادت نہیں دیا گیا لہذا ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں وہ پورے کیے جانے چاہیے انہوں نے کشمیری عوام پر مظالم بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کی آواز سنی جائیں اور ان کی خواہشات کا احترام کیا جائیں